معاشرے میں ہوتا وہ غلط ہے لیکن کہنا کہ ٹپل طلاق دینے سے طلاق ہوئی نہیں سکتی یہ بالکل غلط ہے کئی فتوے ہیں آپ اگر سعودیر ایماری بی میں کتاب ہے کم از کم تین سو فتوے ہیں کہ اگر سارے شرائط پورے ہوتے ہیں وہ ایک علاق مسئلہ ہے کہ شرائط پورے ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں اسی لئے ٹپل طلاق سے طلاق ہوتی نہیں ٹپل طلاق دے تو ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے لیکن شارے شرائط اگر مکمل ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہے ناممکن کے حساب سے ہے اسی لئے ٹپل طلاق دینے سے ایک طلاق مانی جانا چاہیے لیکن اگر دو اختلاف ہے ہنیفی یا اہل حدیث میں تو وہ جو عالم کو ترجیح دیتے ہیں وہ عالم جو اس جگہ کا جو عالم ہے اور وہ برابر موقع دیکھ کے he should decide whether the triple طلاق ایک مانی جانی چاہیے یا تین مانی جانی تھی اکثر جو آج کے حالات میں کہوں گا تین طلاق دیکی طلاق مانی جانا چاہیے اگر سارے حالات جو حدیث کے مطابق اگر fit ہوتے ہیں تو ہو سختہ ہے لیکن اس کے chances بہت کم ہیں اگری کال کن دوست کی ساتھ ہے ہلو ہلو جی 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 السلام علیکم جی والیکم السلام جی جی سم بھائی غفور بورا ہوں جی روح صاحب اولا اگر explet ڈار شاہر آپ کو اور ڈار Murray صاحب یہ بہت کا ایک اور اسلام آئی صاحب جی سامنا چاہیے اور دوسری بازی ہے کسر اپنا یہ جو لارٹی ہے اپنا لارٹی اگر اگر آپ آپ کم جانتا ہے لارٹی یہ ہے اور میں کم جانتا ہے اور اگر اچھی کسی جگہ پر اکم اسمال کرنے کا خیال ہو تو پھر سورہ مائیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نمبر میں لکھا ہے کہ شراب اور جوا بلکل حرام ہے رشت منمیلی شیطانی شیطان کی جو بلکل حرام ہے پہلی چیز لٹری خریدنے نہیں چاہتی جتنے کا سوال بات میں ہیں گا اب لٹری خریدیں گے تو سوال جو بخواہ جیتنے کا لٹری خریدنے حرام ہے کوئی بھی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ اس لٹری کی رقم سے پھر یہ اچھا کام ہوگا لٹری خریدنے حرام ہے اب جب لٹری بلکلی اسمال ہوگی لٹری یا کسی اور جگہ کوئی بھی لٹری خریدنے حرام ہے تو آپ اگر کہتے کہ بینک میں ڈالیں گے ریبا کا پیسہ کیا کریں گے تو بینک میں پیسہ کیا کریں گے وہ سوال بات میں آئیں گا قرآن کہتے ہیں ربا حرام ہے تو ربا حرام ہے اب ربا جب لیں گے تو آئیں گا سوال دینے کا تو لینا ہے حرام ہے اسی طریقے سے لوٹری بھی لینا ہے حرام ہے اگر اگر کوئی آپ کو ٹھوسکے دے دیتا ہے ہم آنو پڑ گئے تو بالکل حرام ہے اگر آپ کو مل گیا بھی فیک فیک تو سکتے نہیں ایک سوال گیا بھی آیا اتنی سے ابھی جو بریک میں کال آئی تھی کہ جی ہم مسجد بنانے کے لیے بینک سے رقم دینا چاہتے ہیں لیکن بینک سے اگر رقم لیں گے مسجد بنانے کے لیے تو اس پہ سود دینا پڑے گا ہم کیا کریں بلکل غلط ہے کوئی بھی کام کے لیے بھلے ہو مسجد ہو یا دوسرا کوئی کام بھی ہو سود کا پیسہ بلکل حرام ہے سود سے کام اچھے کاث کے لیے بھی حرام ہے قرآن کے آیتیں سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو ہنڈرینٹ سیونٹی ایٹ اگر آپ شراب پینگے جوا خیلیں گے تو حرام ہے لیکن اللہ کے رسول آپ پہ اعلان جنگ نہیں کریں گے لیکن اگر سود میں انوال ہوئیں گے تو آپ کے اوپر جہاد کریں گے اور کوئی بھی انسان یہ طاقت اللہ رسول سے حرام کرے اچھا حرام سے آئے ہوا پیسہ ہے میں نے یہ دیکھا ہے سوسائٹی میں حرام سے آئے ہوا پیسے سے لوگ عمرہ حج زکاة خیرات یہ ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے کوئی ثواب نہیں یہ کچھ ثواب ہے حرام کا پیسہ ہے تو غلط حرام کے پیسے تھے آپ اگر جائیں ہیں حج اپنے جگہ پہ حج کریں حج حج اگر آپ ارکان پورے کے واللک مسئلہ ہے حج قبول ہوئیں گے نہیں ہوئیں گے لیکن آپ کو اگر آپ کا پیسہ نہیں تو جانا آپ کے لئے فحضی نہیں لیکن امیر لوگ اگر کرتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں آپ سمجھیں نا درست اب اگلی کال دیکھتے ہیں کس کے ساتھ السلام علیکم جی سرار کناب علی میری طرح سے آپ حضرات کو مبارک بات اس معلوماتی پروگرام کے لئے بہت شکریہ میرا سوال یہ تھا کہ مسلمان دنیا کے مختلف عصروں میں بڑھتے ہیں اور اور مختلف فرقوں میں بڑھے ہوئے ہیں اور یہ تمام فرقے جو ہے پروفیٹ محمد کی زندگی کے بعد وجود میں آئے ہیں تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لئے یہ تبلیغ سے منسلک تمام ادارے کس طرح کا رو لڑا کر سکتے ہیں اور بیسک فرق ان لوگوں میں کیا ہے جس کو کم سے کم تر کر کے ان کو خریب لائے جا سکتا ہے داکٹر داکھر صاحب سے میرا یہ سوال یہ سوال کا جواب قرآن شریف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرقے جو ہیں اس وقت سب سے بڑا دگذاب کی شکل ہی سمجھا جائے اس کو فرقے ٹکڑے برادریاں کیسے ختم کرے ان کو قرآن کے آیتے سلال عمران میں سبحانہ وتعالی کی رسی کو پکڑو اور آپس میں بٹو من کہ اللہ کی رسی ہے اللہ کا قرآن احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اگر ہر مسلمان اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے فرقے ہوئیں گے انہیں قرآن میں لکھا گیا ہوا ہے سورہ عنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو انسٹھ ہنڈرین ففٹی نائن کہ جو کوئی مذہب میں فرقے بناتا ہے اللہ کے رسول ان کے طرف آپ کچھ مت کرو It is حرام فرقے بنانا حرام میں کئی قرآن کے آیت میں دکھے لیا کئی حدیث میں لکھا ہے آپ بڑے بڑے بڑاڈ پرنسپلز ہیں روڈ صاحب کوئی ایک لاکھ چوبیس ادار پیغمبر اس لیے تو نہیں آئے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جی پائنچہ اوپر کر کے نماز پڑھنی ہے یا نیچے پڑھنی ہے اور بڑی چیزیں پچاس سال 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 دی سو سال بات ہوا اس کی درمیان کئی لوگ نے حدیث گڑے تو حدیث صحیح بھی ہے ضعیب بھی ہے محصول بھی ہے تو ہر مسلمان صرف صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے لیکن اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ لوگ حدیث کو بھی نہیں مانتے وہ بھی پھر کھا اگنی کال لیتے ہیں روڈ صاحب ہلو ہلو جی سلام علیکم ہلو علیکم صاحب میں صرف بات کر رہا ہوں کراچی سے جی جناب سوال میرے یہ ہے جیسے بھی ڈاکٹ صاحب نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں اس طرح پوری دنیا میں ان کی فلا جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے پہ یا اس کو ماننے پہ یہ کہتی بات ہے ڈاکٹ صاحب جو میرا خالق ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اور شاید پرانی بچھلے ایک ہزار سال کی اگر ہم کتابیں دیکھیں اتنی سیدھی بات ہے تو تقریباً دو بلین یا ون پوئنٹ سائب بلین مسلمان ہیں اور آخر سال یہ کونسی ایسی چیز ہے جس پر ہماری میجورٹی جو ہے وہ عمل نہیں کر باتی ہے آخر وہ گیپ کیا ہے کہ یہ کہنے کو تو مطلب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا ہی آسان ہے کہ آپ قرآن اور سنتوں عمل کیجئے اور آپ دنیا پہ اچھا جائیں گے لیکن پچھلے ایک دیڑ ہزار سال میں ایک بلین کمی ہے یا آخر سال وہ گیپ کیا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ پائیں کہ حقیقت کیا کیا وہ پریکٹیسز کے اوپر ہمارا پورا کونسنٹریشن ہے یا کچھ اور سوشل ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے یا عمر بر معروف نہیں منکر کے کچھ اور بھی غالباً غاویے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ گیپ کیا ہے یہ بات تو سوال سمجھ چکا ہوں بلکل آپ نے سوال سمجھ چکے الحمدللہ سوال بہت چھوٹی چھوٹی بات قرآن حصول نا لیکن جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے آج کے مسلمان سارے دنیا میں کہتے ہیں قرآن اور حدیث پہ چل رہے دیرہجار سال سے کہہ رہے قرآن اور حدیث پہ جب میں کہتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کہہ رہا ہوں کیونکہ عام مسلمان یہ نہیں جانتا ہے کہ قرآن کہی کہ ہمیں حدیث کتنے قسم کے صحیح بھی ہے صحیح بھی ہے موضوع بھی ہے جب قرآن اور حدیث کہتے ہیں کئی مسلمان صحیح حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں تو یہ اسی لئے میرے تقریر میں حدیث صحیح ہونا چاہے اور سنت کہتے ہیں لیکن سنت جو کوئی درائیو ہونا چاہے صحیح حدیث سے کیونکہ گریسرگیت میں نے کہا پہلے جواب کے اندر کہ حدیث کا شرسلہ اکھٹا ہونے کا جو سو سال در سو سال وہ بہت 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 تو ابھی کئی علماء نے جو کئی پہلے زمانی علماء حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سو سال در سو سال تین سو سال بعد جو فتوے دیئے اس ٹائم ان کے لیمیٹڈ نالیج پہ فتوے دیئے انہیں جتنے سکولرس تھے اس ٹائم سارے حدیث اکھٹا نہیں ہوئے تھے آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے وجہ سے آپ کمپیٹر پہ ایک سیڈے پہ سب حدیث ہو سکتے آپ ازیلی انڈیفائی کہ ساتھ حدیث صحیح ہے کہ ذریف ہے اس ٹائم صحیح پورے حدیث نہیں ہونے کے باوجود جو لیمیٹڈ حدیث ان کے سامنے اتھی نظر کے سامنے اس بیس پہ فتوہ دیئے اور چاروں جب دیکھیں کتنے بھی سکولرز ہیں چاروں اہمہ انہیں یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی حدیث کوئی بھی کوئی بھی میرا فتوہ ملتا ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو میرے فتوے کو دیمارے پر مارو ابو حنیفہ نے کہا امام شاہر نے کہا امام عمد بن حنبل نے کہا امام ملک نے کہا اور سارے گریڈ سکولر نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوہ ملتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے تخراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑ دو تو آج کے مسلمان جو بھی فتوہ ملتا ہے اگر دو دو علماء میں اقتلاف ہے تم کم از کم یہ تحقیقات کرے کہ کون سے علماء کی بات قرآن اور صحیح حدیث سے زیادہ قریب ہے اگر ہم تحقیقات کریں گے تو ہمیں مل جائیں گا اور پھر انشاءاللہ ہم مسلمان واپس سے صحیح راستے پہیں اگلی کال ہمارے ساتھ کابل سے ہے اور دیکھتے ہیں نبید احمد جی جناب پہلے تو میرا میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کابل میں آپ کو اے آر وائے نظر آرہا ہے اس وقت بالکل نظر آرہا ہے جناب کون سے چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں پرگرم اے آر وائے ون پہ یا ڈیجیٹل پہ اے آر وائے وان پہ جی جناب فرمائیے جی جی تحتمین ہے کہ اسلام رہنے بہتں king کی طور جی اے اور جی جی اللہ مل جی اے جی رائی جی 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 میں بہردی ہمیں ، مجھول کر دیوہ علامہ کے مطلعے کامے اسلامی ہماراں اسلامی قللات نے ہمتا ہے اور آمین triangلات میں تم رہاں سے ودای رہاں وہ اجتب ہے شرکت کرنے والا انم اس کے بارے کیجیم مجھولڈ علاقہ ہجرام وہ مطلعہ اجتب ہمتے ایتھی من جات کی محتیل کے ساتھ کیوں فوقت رسولًا اچھال اب اگری ایتھار توڑیٰ ، جو اس لانی طرح ویسلوم تاستیم ذرا گردی تاستیم ذرا گردی تاستیم ذرا گردی تاستیم ذرا گردی بردی har signatureに جوائے ویسلوم تاستیم جوگردی ایسلوم ایتھار ممنونڈین تاستیم ذرا تاستیم سوڑینا تاستیم ذرا جدگی ایتھر ممارکتان هوگرد ایتھر ایتھر and what is the role of Muslim scholars in this and how an اتحاد or a متحد is supposed to be recognized جی آپ کا بہت شکریہ جی ہم یہاں پہ خدا حافظ کہیں گے اپنے برطانیہ اور ایشیا جو اے آر ویڈیجٹل ایشیا کے ہمارے دوست ہیں ان کو ہم یہاں پہ خدا حافظ کہیں گے ان سے اجازت چاہیں گے باقی چینلز پہ اے آر وائی ون پہ بریک لیں گے کچھ دیر میں خبروں کے لئے اور ہم کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد انڈیا میں ہم کنٹینیو کر رہے ہیں ہم کیو ٹی وی پہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور غالباً میڈلیس میں بھی غالباً کنٹینیو کر رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اس موقع پہ اور بریک کے بعد ہم باقی تمام چینلز پہ اپنی گفتگو کو ون ورڈ پہ سے بریک لے رہے ہیں اور باقی چینرز پر غالباً کنتیو کر رہے ہیں جی اگلی اب جی question posed that unlike other religion clerginess is not allowed in islam if you analyze the other religions there are particular clergy what would that be in the other religions islam says that a person who has to be an imam if he has the qualities he can lead it is not that belonging to a particular race or etc it is unlike that as it is in the other religion And the second question that the brother had posed was regarding اشتیحاد That are the doors of اشتیحاد open and Islam is a progressive religion, etc Should it be done? Yes, of course اشتیحاد is there in Islam, the doors are yet open But that doesn't mean that people say that you should reform Islam There cannot be reformed in Islam اشتیحاد means you have to use your brain to understand the Qur'an better There may be certain verses of the Qur'an which may be talking about science Which at that time people may not have understood So today with اشتیحاد we can derive the more appropriate meaning That doesn't mean changing the Qur'an For example, Qur'an, the first two verses of the Qur'an to be revealed of Surah Ikhra Chapter 96 verse 1 and 2 which says اِقْرَابِ اسْمِ رَبِّكَ اللَّا اَذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقَ Read, recite, proclaim in the name of the Lord who created Who created the human being from something which clings So now we have come to know that the meaning of Alaka is something which clings A rich like substance And today science tells us that in the initial stages the embryo looks like a leech So this is doing اشتیحاد, asking the people And coming to know the other meanings also That doesn't mean that we're changing Islam We are trying to understand the other meaning also of the Qur'anic verses With the Qur'an is the same, you cannot change Islam So اشتیحاد means understanding And for example, now new technologies I have the question asked earlier That can we do anti-Christian insemination So we can do istiyad and apply the Qur'anic and the hadith knowledge That can we do or not So basic principles go We are applying in the modern way And that we can do We are applying in the modern way We are applying in the modern way Hello Hello Yes, welcome Yes, welcome Parish is our call Yes, I am calling in Paris Yes, I am calling in Paris Yes Yes, I am calling in Paris You have the question of a person You have the question of a person ہے تو کیا وہ اس باپ کے لئے تحرم ہو جائے گی جس کے گھر میں وہ رہتی رہی ہے جی آپ ہولڈ رکھئے گا کیونکہ غالباً ٹی وی پہ آپ اب نہیں دیکھ پا رہے ہمیں میں نہیں دیکھ پا رہی آپ ہولڈ رکھئے گا جی اور میں جواب اس کا لیتا ہوں روک صاحب سے کیونکہ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اسلام میں ایڈاپٹیشن کی کیا ویڈیوز ہے میرا محدود اس کے نالج میرا خیال سے ایڈاپٹیشن نہیں ہے ایڈاپٹیشن لیگل ایڈاپٹیشن ایڈاپٹ کرنا مطلب آپ گریب بچے گھر میں لے گا کہ پاننا پیار دینا بلکل جائز ہے اچھی بات ہے لیکن لیگل ایڈاپٹیشن میز گوینگ یور نیم کہ وہ میرا بچہ ہے اور نام دینا یہ بلکل غلط ہے لیکن آپ بچے کو لکھا فکتے گھر میں پیار دیتے ہیں اگر ایک مہینے کا بچہ لیتی ہے وہ اس کو پالتی ہے ہمیں سوال سمجھ سکتا ہوں بھینجی میں جواب دینا جواب دینے کے بعد انشاءاللہ پوچھتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ بچہ جب بڑا ہونے کے بعد اگر دودھ اور خون کا رشتہ نہیں ہے تو کیا وہ محرم رہتا ہے انہیں وہ محرم نہیں رہتا ہے وہ بچہ نامحرم ہے اگر خون اور دودھ کا رشتہ نہیں ہے تو آپ کو ہجاب کرنے پڑے گا اگر آپ کا بیٹا جو آپ نے گوز لیو بڑا ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی تھا کہ ستم کرنے کا حکم تھا کہ تمام رشتے مطلب وہ آپ کا گوز جاؤ بیٹا آپ کا صحیح بیٹا نہیں ہے آپ اس کو پیار دے فکتے واللک بات ہے لیکن آپ کا بیٹا اسی لیے وہ جب حضرت زینب سے ان کا ٹوٹ جاتے نکا ٹوٹ جاتی بہت شکریہ آپ کی کال کا میں اس وقت آنیر نہیں ہے یہ سب میں پیریس سے بول رہی ہوں فرزانہ شیف میرا نام ہے اگر آپ اس کو تھوڑا حضرت پروگرم سٹارٹ کریں اس کی تھوڑا سا اس کو آپ آنیر دے سکتے ہیں اس کا جوا میں آج آپ بھی نہیں دیکھ پائیں گی پروگرم لیکن اگلے پروگرم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور نشیستے انشاءاللہ اتوار کو اس میں اس کو تھوڑا سا ہم بیان کر دیں گے ایک پریشان بہن ہے یہ کیوں پوچھنا چاہ رہی ہیں میں ظاہر ہے کیونکہ پریشانی ہے ان کے مائننے اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کی پریشانی حل کریں اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ساتھ ہلو ہلو جی سلام علیکم میں بخانہ ریاض بول رہی ہوں سعودی عربیہ سے جی شاہد صاحب میرا ایک سوال تھا کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو یا واقعی پہ ہم ہمیشہ لوگ کہتے ہیں خدا حافظ یا اللہ حافظ جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا حافظ نہیں کہنا چاہئے کیونکہ خدا کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں کسی جگہ نہیں آیا مجھے بتائیں کہ ان میں سے خدا حافظ کہنا صحیح ہے یا اللہ حافظ کہنا صحیح ہے یا صرف السلام علیکم یا کیا کہنا چاہئے دوسری بات دوسرا سوال یہ ہے کہ گوانا میں جو اپریشن ہو رہا ہے اور جو آرمی ان کے ساتھ کر رہی ہے اپریشن ان میں سے قبائلی شہید ہیں یا پاکستانی آرمی کے جوان شہید کہلائیں گے جی بہت شکریہ بہن آپ کی سوال کا دوسرے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تو ڈاکستان کو شاید وانا آپریشن کا علم نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان اسے نہیں آئے پہلا جو سوال ہے وہ آپ سمجھ گئے ڈاکستان تین تین چیزیں کہیں بہنے کے خدا حافظ بلنا صحیح اللہ حافظ السلام علیکم جاتا ہے خدا حافظ اللہ حافظ کے بیچ بہتر ہے کہ اللہ حافظ خدا کا لفظ نہ کوئی قرآن میں یا حدیث میں اور خدا کے لفظ کم خدادار خداوار کر کے چینج کر سکتے جس طریقے سے جس طریقے سے جس طریقے سے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ خدا خدا کا لفظ کہاں سے ہے فارسی میں سمجھتا فارسی میں نہیں ایک سوال رجل میں تینک سوال اس فارسی بہتر سنہ صحابہ اور پروفت اسلام علیکم تو ملتے دائمی بس سلام علیکم جاتے دائمی بس سلام علیکم کہنا سب سے بہتر ہے اسلام علیکم is the best فی امان اللہ میں کہتے ہیں لوگ وہ بھی between اللہ حافظ اور خدا حافظ اللہ حافظ better but the best is اسلام علیکم اگری کال دیکھتے ہیں کن کی ساتھ ہے لو اسلام علیکم مقصود بورا عبد عبید سے جی مقصود صاحب میں یہ پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک سٹیٹ ہے فرسٹ اور اگر اسلامک سٹیٹ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو ہمارا سٹیٹس کیا ہے تھرڈی مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو قرآن کی بیسک سینگز ہیں بیسک جو قرآن کے پرنسپلز ہیں زکاة حج نماز روزہ اگر کوئی مسلمان اس کو اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا better he is a مسلم or non-muslim سارے دنیا میں کوئی بھی ایک ملک ہے سٹیٹ ہے جو اسلامک سٹیٹ مکمل طور سے کہا جاتا ہے 100% اسلامک سٹیٹ تو میں کوئی جانتا نہیں ہاں جو اسلام کے غریبے کہہ سکتا ہوں کئی سٹیٹ سے لیکن جو ہنڈر پرسن مکمل قرآن اور صحیح حدیث پر چل رہے ہیں ہنڈر پرسن میں ایک بھی ملک کو نہیں جانتا ہوں ہنڈر پرسن کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اسلام کے چیز مثال کے طور پر کرمین اللہ سعودی ریبے میں الحمدللہ کرمین اللہ بالکل صحیح طریقے سے فالو ہو رہا ہے لیکن ان توٹو پوری شریعت الحمدللہ قرآن حدیث کے مقتنظر سے چل رہی ہے میرے علم میں تو نہیں ہوں گے تو اللہ کے باتیں میرے علم میں نہیں جاتا ہے کہ سکرم سوال انہوں نے کہا جو فالو نہیں کرتے سارے پرنسپلز کو وہ کون ہیں جو مسلمان ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے روزان کرتے حج نہیں کرتے جھول بولتے ہیں رشوت لیتے ہیں وہ کون ہیں اس کے لیے یہ حدیث بخاری میں حدیث ہے کہ قف اور ایمان کے درمیان ہے صلاح تو اس سے یہ معنی پڑتا ہے کہ اگر کچھ علماء کہتے ہیں کہ صلاح نہیں پڑھتے تو کافر ہو گئے لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر صلاح نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ صلاح پڑھنا ضروری ہے میں میں سستی کا اسے نہیں پڑھ رہا ہوں تو وہ کافر نہیں کہلیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے لیکن میں ہی نہیں کر رہا ہوں تو مثال کے طور پر کوئی زکاة نہیں دے رہا ہے اور کہتا ہے زکاة دینا چاہیے لیکن میں نہیں دے رہا ہوں تو وہ کافر میں شمار نہیں ہوئی ہیں لیکن اگر کہتا ہے کہ زکاة دینا ہی نہیں چاہے نماز پڑھنا ہی نہیں چاہے میرا سوال ہے کہ میں اٹھلی میں رہتی تھی میرے ساتھ تین بچے اور میرے ہزبن پاکستان چلے گئے تھے ادھر کوئی پرابلم بن گی تو وہ مجھے یہی کہتے رہے کہ میں ایک ہفتے کے بعد آ جاؤں گا مگر انہوں نے وہاں پہ شادی کرنی اور ان کے بچے پیدا ہوئے مار گئے ان کے ڈیتھ ہو گی میرے ہزبن کی میں جب پاکستان گئی تا مجھے پتا چلا کہ میرے ہزبن نے شادی کی ہوئی تھی میں اپنے ہزبن سے بڑی پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھے یہی ظاہر کرتے تھے مگر کیا ان کے لئے کوئی لازم ہے کیا قرآن میں یہ گناہ ہے یا ان کے لئے کہ بیوی کو دھوکا دییا یا بچوں کو یا کوئی ایسی کوئی بات ہے جی آپ پھولڈ رکھئے گا کیونکہ یورپ میں والے پر ٹی وی پہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں جی راک صاحب اس کا جواب کہ اگر کوئی شخص پہلے بیوی ہوتے دوسری بیوی کرتا ہے کیا صحیح ہے بلکل صحیح اب قرآن پڑھیں گے سورہ نساء سوان نمبر چار آیت نمبر تین میں حزازت ہے کہ ایک شخص دو تین یا چار بیوی کر سکتا ہے لیکن بیویوں میں عدل جسٹس نہ کر سکے تو صرف ہی تو سیکنڈ شادی کرنے کے لئے پہلے بیوی کا پرمیشن لینا فرض ہی نہیں انلس اس کے نکانامہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ میرا شوہر میں جب تک میں زندہ ہوں وہ دوسری شادی نہیں کریں گا یہ بھی الاؤڈ ہے ایک مسلمہ نکار کے ٹائم پہ یہ لڑا سکتے ہیں شرط کہ جب تک میں زندہ ہوں میرا شوہر کوئی بھی دوسری بیوی سے شادی نہیں کریں گا اگر یہ لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے غلط ہے اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو ایک شخص دوسری شادی کر سکتا ہے بہتر ہے پومیشن لینا ضروری نہیں لیکن انفارم کرنا میرے حساب سے ضروری ہے لیکن اگر اس نے شادی کر چکا ہے تو یہ بالکل جائز ہے اور یہ آلہ ہوگا اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوسری کے ساتھ ہے سکھڑ سے ہمارے ساتھ کال ہے سکھڑ سے ہمارے ساتھ کال ہے سبیرا کمر ارض کر رہی ہوں گی سب سے پہلے تو ڈاکٹر زاکیس کی آمد پر ہم آپ کی دل کی کیرائیوں سے مشکور ہیں بہت شکریہ مجھے دو سوال پوچھنے ہیں سب سے پہلا سوال میں رہی ہے روح صاحب کے والدین کی فرما برداری کے بارے میں سی زمانہ جو آج کل چل رہا ہے ایک رواج کہنے ہیں کہ ماں باپ دیکھا ہے ہر علاج جو ماں باپ کی بہت نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے اور تو خاص طور پیڑیوں کے لیے اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ وہ اپنے گھروں میں ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کی کس طرح خدمت کر سکتی ہیں قرآن کی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی روح صاحب نے فرمایا کہ داری رکھنا جو ہے وہ سنت موقعہ بھی ہے اور فرض بھی ہے تو آج کل تو داری رکھنے والے حضرات گروہ صاحب بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بلکہ خاص طور پر انہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہی میں کوئی تہشت گرد ہے یا کوئی نیچر کا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فتوہ ہوتا ہے پہلا سوال تھا کہ کس طریقے سے بچے لوگ اپنی والدین خدمت کرنا چاہیے خصوصاں بیٹیاں کئی آیتیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں سورہ نحل میں کئی آیت میں لکھا ہے کہ آپ اپنے والدین والد اور والدہ کی عزت کرو ان سے اچھا برطاق کرو اور خصوصاں سورہ اسرہ میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد سب سے اہم چیز ہے کہ والدین سے اچھا برطاق کرو اور اگر آپ کے والدین ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جاتے آپ ان کو اف تقمت کرو اف بھی نہیں کہنا چاہیے اگر وہ ضعیف ہوتے لیکن ان سے اچھا برطاق کرو اور لور تو دن دا ونگ او فیمیلٹی ہم دی اور ون ورلڈ پہ ویلکم کہتے ہیں اپنے دوستوں کو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدین باقی چینلز پہ ہم سوال لے رہے تھے اور ایک سوال کا جواب اگلی کال لینے سے پہلے ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس اور یہ ایک نون مسلم ہے اور امریکہ سے ان کا سوال آیا تھا دارٹ صاحب انٹرسنگ سوال ہے اس لیے میں چاہوں گا اس لیے آپ سے پوچھوں کہ نون مسلمز کا کہنا یہ ہے یا ان کا ایک الیگیشن لگتا ہے اسلام پہ کہ قرآن شریف میں کئی واقعات مقامات اور شخصیات کا نام آیا ہے صرف نام لیکن ان کے کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو قرآن سنایا جا رہا تھا وہ لوگ پہلے ہی ان سب چیزوں سے واقف تھے کیونکہ صرف نام آیا ہے یا اشارہ ہوا ہے ڈیٹیل نہیں دی گئی اس بارے میں کیا کہیں گے اس کے بارے میں الحمدللہ سمع الحمدلہ مثال کے طور پر کئی واقع یہود کے جوس کے بارے میں ہیں جو جب بھی قرآن ناظرورت ہمارے جوس تو بہت کم تھے تو یہ قرآن میں کہا گیا آپ یہود سے پوچھو اور وہ ان بارے میں جانے میں تو عام عرب نہیں جانتے تھے لیکن جب جہود آتے تھے ان سے پوچھا گیا تو یہ چیز آپ کو یاد ہے یہ قرآن میں لکھا ہے کیا آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام وہ یہ سب ہوئی تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب آسمانی کتاب ہے اللہ سمعہ تارے کی طرف سے ہے تو کئی واقعے کچھ لوگ جب نازل نہیں تھے ماں موجود نہیں تھے لیکن جب دوسریوں سے کہا گیا تھا تو وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے جیسے حابیل قابل کا نام نہیں آیا قرآن شریف میں قلب اند واقعہ مینشن ہوا نام نہیں آیا نام شایطوریت میں ہے حابیل قابل کسی طرح سے کچھ واقعات ہیں کچھ نام ہیں اور کئی واقعہ یہ ہے جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے ہمیں بعد میں معلوم پڑھیں گا کئی چیز جو قرآن میں واقعہ ہے جو کسی بھی علم نے انشاءاللہ ریسرچ کے بعد دو سال بعد تین سو سال پڑھیں اسی طریقے سے دیفرنٹ دیفرنٹ سیچویشن پر قرآن میں دیفرنٹ دیفرنٹ ایگزامپل دیئے گئے اچھا اگلی کال دیکھتے ہیں کن دوست کی ساتھ ہے ہیلو السلام علیکم وآلیکم السلام نورویس کے ہمارے ساتھ نورویس سے کیوں میں ٹی وی تو نہیں دیکھ سکتا لیکن سر ارض ہے جہاد کے بارے میں آپ سے سال تھا جہاد کے بارے میں جی سر جی عراق کی پوزیشن جو ہے آپ دیکھنے آپ سے آپ بے خبر نہیں ہے حلوجہ میں چار سو پچاس مسلمان شہید کر دی گئے ہیں صرف اور ابھی جو تھوڑی اچھی خبر ہے وہ شیعہ اور سنی ادرات میں تھوڑا سا اتفاق ہو گیا جی تو اس صورتحال میں آیا مسلمانوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی ان کو مسلمان پاکستان یا سائم و مالک جو ہیں وہاں سے کوئی حکم دے جہاد جی مسلمان یہ سوال آپ سے اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہوگا جسے دھائی تین سال میں مجھے یقین ہے اس کا جہاد کا حکم کون دینا چاہیے کیونکہ آج کوئی خلیفہ ہمارے پورے دنیا میں موجود نہیں آپ جسے سمجھتے ہیں کہ وہ عالم دین ہیں جسے سب سے ہزا عزت کرتے آپ اگر ان سے مشورہ لے کے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں لیکن فرض نہیں ہو جاتا لیکن آپ خود اگر چاہتے ہیں کہ آپ جائے اور آپ ان سے مشورہ کرے اور دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو جانا چاہیے اس طریقے سے آپ اپنے عالم سے پوچھ کے اگر آگے بڑھتے ہیں ایک سوال اور جوڑا سب آیا ہے اور یہ بھی بڑا دیتا سوال ہے کہ عربی میں کیوں ضروری ہے نماز پڑھنا اور قرآن شیف پڑھنا عربی میں کیوں ضروری ہے اگر کسی کو عربی سمجھ نہیں آتی اور عربی وہ مفہوم نہیں سمجھ سکتا نماز کے دوران توجہ اس کی کنسٹریشن نہیں ہو سکتی دوسری زبان کی طرف تو اپنی زبان میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا پہلے اس کی وجہ ہے کہ عربی جو زبان عربی میں قرآن شیف نازل ہوا اور عربی بالکل روب الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اس کے ترجمہ انگریز یا اردو میں وہ انسان نہیں کیا ہوئے اور ترجمہ میں غلطی ہو سکتی ہے اگر آپ کہیں گے کہ میں اردو جانتا ہوں اردو میں نماز پڑھوں گا یا کون کہیں گا کیا میں نماز انگلیش میں پڑھوں گا تو انگلیش میں کس کا ترانسلیشن پڑھیں گا عبدالعی سمجھ کا پڑھیں گے یا پکتار کا پڑھیں گے یا محسن کھان کا پڑھیں گے اس میں اتلاف ہو جائیں گا اور یہ ترانسلیشن جتنے ترجمہ ہیں وہ انسان نے کیا ہوئے ہیں اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے اسی لئے جب آپ نماز پڑھتے ہیں عربی میں ہونا ضروری ہے نمبر ایک کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ترانسلیشن میں غلطی ہوئیں گی تو بالکل غلط بات ہے اور نمبر ایک کیونکہ ہم مسلمان سارے دنیا میں پھیلے ہوئے الحمدلللہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز ہونا چاہیے لوکل لینگلیج میں فرنچ میں تو آزان بھی فرنچ میں ہوگی تو میں وہاں جاتا ہوں اگر اور کوئی فرنچ میں آزان دے رہا ہے تو میں سمجھوں گا کہ آزان دے رہا ہے لیکن عربی میں ہوگی تو دنیا کا کوئی بھی حصے میں اگر مسلمان ہیں اسے سمجھ میں گا آزان ہو رہی اور جب نماز پڑھیں گے ایک طریقے سے پڑھیں گے تو ہمارے لئے یہ ضروری ہے میں نے اس ٹاپے پہ لہچہ دیا صلاح the programming towards righteousness اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم جو چیز وہ صلاح میں پڑھ رہا ہے اپنی نماز میں پڑھ رہا ہے اس کی معنی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ سکے سورہ فاتحہ کی جو سورہ سمجھوں دے سکے تو کہ وہ توجہ دے کی کانسنڈیٹ کر سکے تو اپنا مائن بھڑھکیں گا وہ کانسنڈیٹ کر کے صحیح جو پائدہ ہے اچھا خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک سوال جوٹ صاحب ہے کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ کس نے تعمیر کیا تھا اس کی کیا حیثیت ہے خانہ کعبہ کی اور حجر اسفت کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حجر اسفت جو ہے بہم علیہ السلام جب قرآن کیا تھے بہم علیہ السلام ان کے بیٹوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ تو ہے اور حجر اسفت جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے حجر اسفت حجر حدیث میں آتا ہے آسمانی پھتر ہے اور یہ جسے جسٹ جو کعبہ ہمارا قبلہ ہے حرمال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پھتر جس بلیک سٹون can neither benefit can neither cause loss حضرت امیلہ بھی پیدہ then he said that just because the Prophet kissed just when I'm kissing it it cannot get you luck cannot get you something good neither bad because you kiss it or kissing it تو اس طریقے سے یہ ہے آسمانی پھتر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کیا وہ پھتر can get you some good luck or bad luck or can get you some good things or bad things it is just a Kibla then we pray we pray towards the Kibla that's the Kaaba اگلا سوال جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں کونسی ہے hello السلام علیکم السلام علیکم Dr. Zayak I have a question for you I have been trying to contact you on your email address at irf.com and I had emailed you like couple of months back what I want to know is how can I contact you directly if I really have some problem like back now you are coming on AIY Digital maybe you will not be coming again or I won't be able to watch your program how can I contact you or ask you some other problem sister the email address is wrong it is not irf.com it is irf.net so if you send the email at Islam if you send it at islam at irf.net that is the correct address you can call or you can call even personally to zakir at irf.net and inshallah you will get a reply it may be delayed because every day we receive thousands of emails but inshallah we see to it that we reply to all the emails we receive views on news views on news at arydigital.tv jis jis and mence my self yo my book jis 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 نے اپنے آپ کو اصل الرجیس کہا ہے آپ پھول کیجئے کہ میں جواب اس کا پوچھتا ہوں حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات گراز ہو سکتی بلکل نہیں ہو سکتی لیکن جو لوگ ان اس واقعات کو کہہ رہے ہیں پتہ تو چلے کہ ان کی بات ہے یا نہیں میں اگر کچھ پڑھا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں دو دماغ دو چار میرا کوئی سٹوڈنٹ سنتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ زاکر نے کہا دو جمع دو پانچ تو میں نے تو نہیں کہا تو حمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سارے باتیں ہمیں ماننا چاہیے لیکن آج اگر کوئی کہتے کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کہا اور انہیں کبھی نہیں کہا تو ہم کہتے وہ چیز موضوع ہے وہ ضعیف حدیث کہنا ہی نہیں ہے موضوع مطلب گھڑی ہوئی ہو سکتی کوئی شخص کہتا ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ازام لگانے کے لئے اور کوئی چیز لکھ لیتا ہے تو اسے موضوع بھی گھڑی ہوئی تو اسے خیئی خیئی اسے حدیث ہے جو مثال اگلی کال آپ کے ہی بومبے سے ہے اگلی کال ڈاکٹ صاحب جی ہلو ہلو جی جی میں جدہ سے فون کر رہا ہے جدہ سے کال ہے بومبے سے دعا کر رہی ہے جی فرمائیے جی میرا سوال ڈاکٹر زاکر نائس سے ہے جی جی میں سوال ڈاکٹر زاکر نائس سے ہے جی فرمائیے اور میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب ہمیں جاتے ہیں نا تو یہ لوگ کہتے ہیں میں نے اس دن کیو ٹی وی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس دن میں نے کہا تھا کہ مسجد میں جاتے ہیں نا تو اگر امام مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا نہیں کرتا ہے تو ہماری نماز نہیں رہتی اس کے پیچھے اس دن کیو ٹی وی میں ایک حدیث میں آیا تھا اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دن مجھے کھپا آدمی نے سوال میں سے پوچھا پوچھا ہے کھانے کا ثبوت کیا ہے یہ کھانے کا با اللہ کا گھر ہے اور میرا تیسر سوال ہے کہ ہمیں کیسے بنا چلے گا حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف کونسی حدیث صحیح ہے کونسی حدیث ضعیف ہے جی تینکیو پہلا سوال میں نہیں سمجھ پیئے غالب ان کو کہنا یہ ہے وہ کہہ دے کوئی شک امام اگر امام اگر محبت نہیں کرتا یہ غالبا سوال تھا جی امام اگر محبت نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نماز ٹھیک ہوتی ہے نہیں ٹھیک ہوتی ایک سوال یہ ہے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتا ہے کہ نماز صحیح ہو سکتے کہ نہیں ہر مسلمان وہ امام جو ہے یہ اگر امام مسلمان ہے ایک کوئی تک ہے امام اگر محبت نہیں کرتا اور مجھے پتا نہیں ہے اگر امام صحیح نہیں ہے اگر شرک کر رہا ہے یا کچھ غلط کر رہا ہے اور مجھے پتا نہیں ہے اب میں اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو بلکل صحیح کہ میں ہی نماز ہو جاتی ہے اگر میں جانتا ہوں کہ امام کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مجھے نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر آپ مسلمانیں کوئی چھوٹے مسائل جو آپ مسئلے میں مانتے وہ اس میں نہیں مانتا ہے اور اگر الگ سرکے کا ہے تو آپ بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے آپ کی نماز انشاءاللہ ہوں گی لوگ ہمیشہ دیکھئے اگر سوال انہوں نے کہے کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے وہ تو قرآن کی آیت ہے بیت اللہ کہتے ہیں بیت اللہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر وہ ایک کہنے کی بات ہے اور وہ گھر ہے لیکن ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں رہ رہے ہیں اور صرف وہیں ہوتے ہیں جس وہ ہیتے ہیں فیزیکلی وہ اوپر ہے ان کا علم ساری جگہ ہے بلکہ ہر جگہ ہے اوپر کیا ہر جگہ ہے علم ساری جگہ ہے علم اور ان کا پاور ان کی قوات ساری جگہ ہے لیکن ہے تو اوپر تو گھر کہنا مطلب جیٹا تھا میٹفریکلی ایک علامت کے سور پر اس محل ہوئی ہے جی اور حدیث کچھ پتا چلے گا یہ صحیح ہے اس میں کئی شرائط ہے حدیث صحیح ہونے کے کہ it should go to محمد صلی اللہ علیہ وسلم the chain of narration توبہین توبہ توبہین نہیں جو راگی ہوتے all should be thick all should be truthful there should not be a liar and it should not contradict with the Quran there are various rules and regulations so محددس who is an expert there is a science of حدیث محددس جو expert ہوتا ہے حدیث میں وہ بالکل اس کی جانچ پڑھتا کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضو ہے ہمیں عمل سے صحیح پہ کرنا چاہیے ضعیف حدیث knowledge کے لئے الحمدللہ اچھی بات ہے اور کئی ضعیف کے اندر جو missing chain ہوتا ہے اگر اس کو join کر کے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے تو اسے پوری science ہے ایک عام آدمی کو کہنا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے اگلی call ہمارے ساتھ کن دوست کی ہے کراچی سے call hello جناب پہلی بات تو آپ کی حدیث والی جو ہے میں نے سنا ہے آج کل کے مولیوں کو یہ حال تو نہیں ہے کہ اسے question کیا جائے ایک حدیث آتی ہے کہ مویے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے مولیوں کے کچھ چھوٹے اور پیٹ بڑے ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب کی دونوں کنڈیشنز اپلائے نہیں ہوتی اس لیے میں اسے question کرنا چاہوں گا رہے ہیں number one end of times میں آپ جو بات کریں ڈاکٹر صاحب آئیں گے امام بیدی آئیں گے چلو بھئی دنیا میں جو مذری رہا ہمارے عمال کی وجہ سہیں ہیں تو لیٹس not have a hope کہ ہم کچھ مذری لا تکیں گے یہ تو بھئی ہو رہا ہے اور ہم دنیا تو ختم ہونے والی ہے اور بھئی جیسے جیلا چلو بچے بیدا کرو اور ممر جاؤ جو روٹین پیدا ہوتا چلتا رہا رہا ہے تو at times you get carried away ڈاکٹر صاحب میں اپرود میں اپرود to make a comment on you but you act like an emotional fool at times i'm very sorry for that can you speak a bit slowly brother half the thing i'm not understanding please speak a bit slowly chis jis okay my question is my question is dr. شاہد مسود اپنے end of time program maybe you don't have any knowledge of the program so you can always ask him یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا میں یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے اس کی یہ نشانی ہے اور جو رہا ہے رہے ہیں i cannot even dare to deny them مجھے یہ لگتا ہے کہ بھئی اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو یہ it has been destined to us تو بھئی ختم ہونے والی ہے تو why do you struggle اب میں اپنے ہمارے سدھار ہوں اللہ کی راب میں مجھے آپ یہ بتائیے جی آپ نے بہت بہت انٹرسٹنگ اور امپورنٹ پرنٹ پرنٹ ایک program ابھی ہم نے کیا ہے علامات قیامت کے پر اس میں ذکر ہوا کہ آدیث میں یہ بتایا گیا ایسا یہ حدیث میں کہ یہ نشانیاں ہوں گی یہ برائیاں دنیا میں آ جائیں گی ایسے ہوگا ایسے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور امام مہدی کا ظہور اور دجال اور پھر اس کے بعد دوستہ کہنا یہ ہے کہ ان program کو دیکھ کے ایسا لگا کہ سب کچھ تو جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے تو آپ یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا چاہیے جو processes ہے قرآن کی وہ ہوئیں گے لیکن یہ ہمارا تیسٹ اللہ تعالیٰ فرماتے سور ملک میں اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس created موت اور زندگی تو آپ کو تیسٹ کرے کون سکھ میں گیا وضاحت کرو کہ ہمیں پتا ہے کہ کیا ہونا ہے یہ بات تیہ ہے مطلب مجھے علم مطلب اس سنس میں ہم نے ختم ہونا ہے ہم نے مرنا تو ختم ہونا ہے اور دنیا کا بھی انجام ہمیں پتا ہے اس کائنات کا انجام بھی ہمیں پتا ہے کہ قیامت آنی ہے حساب کتاب ہونا ہے اور جزا اور سزا کا بھی سارا سزلہ ہے اور اس سب کو بیان کرنے کا مقصد یہ حدیث نہیں ہوتا کہ کہا جائے کہ جی چونکہ ایسا ہو رہا ہے اس لیے اور ایسا ہونا ہے اور کہا گیا ہے قرآن شریف میں کہ ایسا آگے ہونا ہے یا حدیث میں کہا گیا ہے تو سب چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ان کو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اب بھی اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ یہ سب کچھ آگے ہونا ہے کائنات کا انجام آپ کا انجام اور آپ راہ راست پہ آ جائیں اللہ کو یاد کریں اور جو کچھ غلط آدمی کام کر رہا ہے ان کو کم کر دے ان کاموں کو یہ مقصد ہوتا ہے اور بس میرے خاص اتنی وضاعت میں کروں گا اگری کال دیکھتے ہیں کس دوست کی ساتھ ہیلو ہیلو جی والیکم السلام میں سوال یہ ہے کہ یہاں پہ انگلینڈ میں سٹیڈنٹ لون لیا جاتا ہے جی جی اور اس پہ زیادہ انفلیشن ہوتی ہے لیکن انٹریسٹ میں حیالت نہیں ہوتا لیکن انفلیشن ریویٹ چارج کیا جاتا ہے تو وہ پھر کیا حرام ہے کہ جی انٹریسٹ کوئی بھی شکل میں اگر آپ انفلیشن کر کے آپ کچھ پیسے فکس پرسنٹیج لے رہے وہ رباہ میں آئیں گا وہ بالکل حرام ہے ایک بات اور یہاں پہ یہ جو بینکی کا سسٹم ہے اس پہ کسی وقت تفصیلی میں رکھا سکھ ایک نشید آپ کے ساتھ اور رکھیں گے بہت سے لوگوں کہ اس پہ بہت کنفیجنز ہیں اگلی کال دیکھتے ہیں کس دوست کی ساتھ ہلو 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 اسلام علیکم سلام علیکم میری آپ سے بات کر رہی ہوں میں دکٹر راکن ایک سے یہ پوچھنا تھا کہ اسلام تو رشتیدار سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن سائنٹیفیکلی یہ غلط ہے بتا رہے جی اسلام تو غلط نہیں بولتا جی قرآن پڑھیں گے سور نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر بائیس تئیس چوبیس میں کن لوگوں سے آپ شادی کر سکتے کہ ان سے نہیں کر سکتے لکھاو ہے ان سے نہیں کر سکتے بھائے بین اور والد والدہ اور ان کے چاکا چاچی جو ہے اس کے علاوہ فرسٹ کزن کو اجازت دیتی ہے اسے کہتے کانسینگونیس میریجز تو کانسینگونیس میریجز کے اندر لیکن سائنٹیفیکلی کوئی اس میں ملکہ سائنٹیفیکلی یہ ہوتا ہے کانسینگونیس میریج کرنے سے دی کن بی سورٹن جنیٹک پرولمز بٹی تب ہوتا ہے جب آپ لگاتار ایک تو جنیٹک پرولم اگر آپ کے رلیٹیف نہیں ہے تو بھی ہوسکتا ہے بٹی چانسل ایتلی بٹی موڑ اگر آپ ملکہ ملکہ دیتیفیر بٹی فرسٹ کزن بٹی تب ہوتا ہے کہ اگر یہ جنیریشن کے پاس جنیریشن اپنے سکتے اور ان کے بچے فرسٹ کزن سے کرے ان کے بچے فرسٹ کزن اگر آپ ملکہ کیا اور کچھ بیماریاں چینیاں یا اور بیماریاں جو کہ پروموسوم سے لیٹیتے ہیں جنیٹک لی وہ پھر ان کے چانسل بڑھ جاتے ہیں اگر اپیٹی اگر اپیٹیٹلی کر رہے اور وہ بھی اتنا آم نے کہ ہوئنے ہی وہ سکتے ہیں چانسز گو لیٹل بٹ مو آخر ایک منٹ ہے ڈاکٹ صاحب اس گفتگو کا اور ایک کال ہمارے ساتھ آر رہے ہیں کراچی سے ہی ہیلو ہیلو سلام علیکم میں مجیب تادر بول رہا ہوں کراچی سے سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں ہجرت کے بارے میں بہت زور دیا گیا ہے کہ جو لوگ تریشانی میں ابتعلائیں وہ ہجرت کریں جی اب جو ہجرت نہیں کریں وہ بنا کے زبرے میں بھی آ جاتا ہے تو جو ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آ جائے تو اسے کیسا صلوق کرنا چاہیے مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہجرت کر کے جوائے ان سے اچھا صلوق نہیں رہا چاہے وہ کہیں سے بھی آیا ہو تو ہجرت کرنے کے ساتھ والوں کے ساتھ ہمارا کیسا صلوق ہونا چاہیے میں پوچھنا چاہوں جو باہت سے ہجرت کر کے آئے کسی بھی پریشانی میں آپ کے ہاں بلکل سے آپ تکہر ہوئے گی تو جس طریقے سے آپ دیکھیں گے صحباز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں انسار لوگ جس طریقے سے ہجرت کرتے ہیں آپ نے کسی بازک ہو دیا تھا بلکل سے ہمارے گھر باٹے نہ تک کہ کئی چیز آپ دیکھتے ہیں انہوں کو فیسلٹیز دیئے ویلت باٹے تو صحیح رویر یہ ہونا چاہے کہ جو اگر کچھ چیز کے لئے بلکل جانتا ہوں وہ غلط کرتے قرآن حدیث پر عمل کرنا چاہیے جی جنگ صاحب کالز ہمارے ساتھ ہیں اور جب تک مجھے بتایا جائے کہ اگرہ پروگرم کب جنگ صاحب کے ساتھ نشیس ہوگی اتوار کے دن اس کے ٹائمنگز تاکہ میں ناؤنس کروں ایک دیکٹ ٹائمنگز مجھے بتایا جائیں پنٹولروم کی طرف سے اگلی کال لیتے ہیں اور جنگ صاحب سے ڈاکس صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ڈاکس صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو جہاد کا ہمارا مسئلہ ہے جی جب تک کوئی خلیفہ نہیں کہے گا اس وقت آپ فرض نہیں ہوگا جی تو اب کیا یہ جو مسلمان ہیں اس چیز کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی خلیفہ بنے گا تو تب جہاد فرض ہوگا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو حکمران ہیں ان کا تو یہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں ان کو اپنے اقتدار جو ہے ان کو وہ بڑا لف کرتے ہیں وہ اپنی جو آتائشیں ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے انہیں پتا ہے کہ ان کے جہاد کرنے کے لیے تو بڑی مسئلہ مجھے میرا جو سوال ہے یہ جو علماء اکرام ہے پلیز جو علماء اکرام ہیں یہ ہمارے عالم اسلام جو ہیں ان کو یہ لوگ آپس میں کوئی اتخاذ یا اتخاذ یا کوئی کنسنسز پیدا کر کے کوئی ایک چیف جو ہمارا کوئی امام ہوگا وہ نہیں پیدا کر سکتے کم از کم لوگ جہاں وہ یہ تو کہیں کہ فر ایزمبل امام کعبہ ہیں یا کوئی اور کوئی ایک بندہ جو جتنے بھی علم اسلام ہیں یہ جو ہمارے ہیں علماء اکرام ہیں کوئی ایک بندہ یہی چن لیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ فر ایزمبل یہ ہوگا کہ ہمارا خلیفہ ہے اوکے لیکس فر کٹ اپورٹ دی رولر پیپل جی روٹسو اس کا جو آپ دے چکا پہلے میں کہ فرض ایک اللہ ہوتا ہے اور ایک جہاد کوئی آج کی تاریخ میں کر سکتا ہے کہ نہیں اور جن کا سوال وہ کتار کی طرف ہے وہ جہاد جو کتار شمار ہوتا ہے اسلامی ریاست نہیں ہے خلیفہ نہیں میں کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر خلیفہ نہیں تو فرض دیتا نہیں کیونکہ ہر مسلمان ہر پورے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا نہیں وہ خلیفہ اگر ہوئے گا تو وہ جان گیا اپنا فتوات خلیفہ حکوم دیں گا تو ہمیں اس کے انڈیویجنی سوال نہیں ہوگا انڈیویجنی سوال مثال کے طور پر کئی لوگ ہندوستان میں کئی لوگ پاکستان میں جو کیا ہو رہا ہے جانتے نہیں اور ہم نیوز کے بنیاد کے اوپر ریسیشن صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی جو چیز بی بی سی میں دکھاتے ہیں سین این میں دکھاتے ہیں کتنا غلط بھی ہوتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر ہمارے لئے فرض تو بلکل نہیں ہوتا ہے لیکن اگر خلیفہ جو پوری جانچ پرتال کر کے اگر وہ دیسیشن دیتا ہے تو ہمارے فرض ہو جاتا ہے تو آج کی تاریخ میں انڈیویجنی اگر آپ کوئی عالم کو مانتے ہیں کہ وہ عالم دین ہیں آپ اس کی عزت کرتے ہیں اور وہ اگر اپنا ریسرچ کر کے کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور آپ اس کے اندر مانتے ہیں اور آپ جائیں گے تو دیسیشن سے اسلام علیکم تمام دنیا میں اے آر وائے ڈیجیٹل کی نشیات دیکھنے والے دوست امریکہ یورپ برطانیہ افریقہ مشرق بستہ پاکستان بھارت مشرق بید آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کو اس پرگرام میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آج کا یہ ایک سپیشل سیشن ہے طویل دورانیہ کا اور پرگرام کا نام گفتگو ہے اس گفتگو میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کی لا تعداد ایمیلز سیکنڈوں کی تعداد میں مجھے محصول ہوئی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران اور وہ مختلف سوالات اور تقابل کرتے ہیں اسلام کا اس حوالے سے ہم نے یہاں دعوت دی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنے سٹوڈیوز میں تبیل سیشن ہے یہ پرگرام لائیو اس وقت دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں نمبرز آپ کے سامنے سکرین پر ابھی آ جائیں گے آپ کال کر کے براہ راست اپنا سوال اٹھا سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے اس گزارش کے ساتھ کہ کوئی ایسی سوال مت چھڑیے گا جس سے کسی دوسرے دوست کسی دوسرے مسلمان یا آپ کے نکتہ نظر سے اختلاف رکھنے والے کسی دوست کی دل آزاری ہو کوئی ایسا سوال بھی مت پوچھے گا کہ کسی دوسرے مذہب سے تعلیم رکھنے والے کسی دوست کی دل آزاری ہو صرف سوال پوچھے گا اپنے کمنٹس آپ تکلیف دے کمنٹس کسی دوسرے کے لیے نہ دیں تو بہت بہتر ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ کو سب سے پہلے بہت خوش آمدید اور السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر زاکر نائک دھی اپنی نالج جو انہوں نے سٹیڈی کی ہے بائبل جو انہوں نے توریت سٹیڈی کی ہے جو انہوں نے دوسرے مذہب سٹیڈی کی ہیں اور جو قرآن شریف اور حدیث کو تو اپنی نالج کے مطابق ہم سب جو بیسٹ آف نالج ہوتی ہے ہم اس کے مطابق جواب یہاں دیں گے اگر کسی دوست کو اختلاف ہو کسی بات سے تو وہ بتا سکتا ہے ایمیل کر سکتا ہے اور آپ کے اختلاف سرانکوں پہ لیکن یہ ضرور نہیں کہ تمام لوگ ہی اسے متفق ہوں آپ ڈیس اگری بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے جواب کے بعد بھی آپ ڈیس اگری کرتے ہیں اور ڈیس اگریمنٹ ہمیشہ رہا ہے مذہب کے اندر اسلام میں بھی ڈیس اگریمنٹ رہا ہے اور ظاہر دوسرے مذہب کے ساتھ تو ہے ہی تو اگر ڈیس اگریمنٹ ہو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہترین معلومات ہیں مذہب کی وہ اس کے مطابق آپ کو جواب دے رہے ہیں اور ان کا نکتہ نظر ہے اگر آپ کسی اور جیسے متا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بے شمار میرے پر ایمیلز آئیں ہمارے جو اہلے اہلے تشرید دوست ہیں ان کو کچھ اترازات تھے متا کے آپ کے تو آپ کا اتراز دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ اپنے پانٹ او فیو ہے ہم صرف یہاں پہ وہی لے رہے ہیں آج کی سمیحفل میں دوست صاحب آپ کچھ کہنے چاہیں گے اس بات پہ جو میں نے کہی بلکل صحیح جس طریقے سے ایمین جانتر علماء جو اپنا فتوہ دیتے ہیں اپنی نولیج کے حساب سے جو بھی میں الحمدللہ دلوں گا جو میرا علم ہے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اور جب بھی میں جواب دیتا الحمدللہ حوالے کے ساتھ دیتا ہوں کیونکہ لوگ کو قرآن پڑھ سکتے حدیث پڑھ سکتے اور اگر میری رائے سے کوئی اور عالم کی رائے کا کوئی اختلاف ہے تو انشاءاللہ وہ دونوں جواب کو سامنے رکھتے اپنے آپ چیوز کر سکتے کوئی سانی سے پڑھتے ہیں درستہ پہلا سوال آپ سے ہمارے پاس ایمیل آئی ہے یہ دہران سعودی عریبیوں سے برکت علی شیپا صاحب کی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انشورنس کے بارے میں بتائیے لوگ لائف انشورنس لیتے ہیں اپنا اپنی زندگی میں اپنے اہل خانہ کا اور اپنی جائدات کا پروپٹ انشورنس لیتے ہیں کہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو ان کو اتنی رقم مل جائے انشورنس اسلام کس طرح دیتا ہے انشورنس کو انشورنس پر سے انشورنس اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کیونکہ اکثر انشورنس جہاں بھی ساری دنیا میں انشورنس جہاں ہوتا ہے وہ لوگ اس کو ربا میں استعمال کرتے ہیں آپ سے پیسہ لے کے اس کو ربا کے اندر استعمال کرتے ہیں اسی لئے حرام ہے تو اکثر نبے فیصد سے زیادہ یعنی انوے فیصد آپ اگر دیکھیں گے تو انشورنس کمپنی آپ کا پیسہ لے کے بینک یا کچھ ایسے کوئی بانڈز میں ربا کے اندر اس کو لگاتی ہے تو آپ کو جو واپس پیسہ ملتا ہے وہ ربا سے جڑا ہوا رہتا ہے اسی لئے حرام ہے لیکن انشورنس پر سے اگر وہ انشورنس کا پیسہ جو آپ سے لیتے ہیں اور ربا کے اندر استعمال نہیں کرتے تو وہ جائز ہے اور کئی ایسے ادارے ہیں لیکن آپ تو انشورنس لے رہے ہیں آپ کا پیسہ اگر دوسرا کہیں اور استعمال کر رہے ہیں تو اس پر آپ کی تو کوئی غلطی نہیں لیکن آپ کا پینسپل امونٹ وہ اگر بینک میں رکھتے ہیں یا کوئی بانڈز میں لگاتے ہیں جو حرام ہے اس نام میں اور پھر اگر آپ کا کوئی چیز چوری ہو جاتے یا آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی یا کچھ آگ لگ جاتی ہے تو وہ جو آپ کو پیسہ دے رہے وہ پیسہ ربا سے جھڑا ہوگا ہے اس لئے حرام ہے اچھا انہوں نے یہ ایک اور سوال بھی کیا ہے کہ یہ فاتحہ اور بخشش اور یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے نام کی ایک سورہ فاتحہ نہیں بلکہ کسی کے نام کی فاتحہ دے دی جس کو کہتے ہیں کہ مٹھائی پہ یا کھانے کی کسی پہ ہم نے فاتحہ دے دی کسی کے نام سے تو یہ جو فاتحہ ہے یا بخشش یا نیاز بھی شاید اسی زمرے میں اس کے بارے میں آپ کی کیا نکتہ نظر ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں سورہ فاتحہ پڑھنے جاتا بہت اچھی بات ہے الحمدللہ لیکن جس طریقے سے اکثر لوگ فاتحہ پڑھ کے نیاز یا کھانے پہ کچھ کس کا نام لیتے تو قرآن کی آیت صاف ہے کمس کم چار جگہ پہ سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 سورہ مائدہ چپٹ نمبر 5 ورس نمبر 3 سورہ انام چپٹ نمبر 6 ورس نمبر 145 اور سورہ نحل چپٹ نمبر 6 ورس نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المائتو تو وضم والا مل کھنزیر جس کے معنی ہیں کہ فوربین فوریو فور فوڈا ڈیڈ میٹ بلڈ فلیش آسوائن تو چوتھی کارٹیگری ہے کہ کوئی بھی کھانے کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ حرام ہے تو اگر آپ کوئی کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے کتنا بھی اچھا انسان ہن دو پیر بھی ہن دو نیک انسان ہن دو کوئی رفوع بھی ہن دو اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام اگر آپ لیتے وہ کھانے پہ تو وہ کھانہ حرام ہو جاتا ہے کمس کم چار جگہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلے دوست ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ کون ہے اس وقت ہلو ہلو اسلام علیکم جی علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے آہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرتی ہوں جی ٹی وی کے آواز آہیتہ کی جی کہ آپ نے بتایا کہ ہور جو ہوتی ہے وہ جنت کی عورت ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے تو قرآن شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ غلیموں کا بھی ذکر آیا ہے تو یہ کون چیز ہے اور کس کے لئے ہے کن کا ذکر آیا ہے غلیمہ غلیمہ کا ذکر بھی آیا ہے ہوریں ہورن مقصورا اور غلیمہ اچھا اچھا جی ہاں آپ غلاموں کا ذکر کر رہی ہیں غلام تو ہورے تو ہیں مرد کے لئے تو یہ غلیمہ کس چیز کے لئے ہے ہمیں تو قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے خوبصورت جی جی بہت شکریہ ہوروں کے ساتھ کن کا ذکر ہے کیا لفظ اسمال کیا انہوں نے ہورے مقصورا کا مطلب ہوتا ہے کہ پیور کمپینینز جو کمپینینز جو پیور ہے جی اور ہور کا مطلب ہوتا ہے جی آج اچھا لیو لسٹ ٹائم بگ بیوریفل آئیٹ آئیس بگ بیوریفل وائٹ آئیس اس کا مقصد ہے اور بھی کوئی ذکر ہے ہوروں کے ساتھ کچھ اور ذکر بھی آئے ہیں کم عمر لڑکوں کا ذکر ہے ریفنس دیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں آگے اگر گستو کے دوران کوئی اور باس آگے چلتی ہے تو انگلینڈ شماللہ صاحب دوست ٹیلیفن لائن پہ ہلو جی سلام علیکم ڈاکٹر صاحب وہلیکم اسلام جی کیا حال ہے آپ رفیقوں کون صاحب کہاں سے داکٹر صاحب میرا نام انور ہے میں لندن سے فون کر رہا ہوں جی میں آپ کے پروگرم دے ہیڈن ٹوز بھی دیکھتا رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے پروگرم میں بھی اکثر موقع ملا ہے ان کی جی بہت شکریہ سوال کیجئے گا میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت سی احادیث ہیں جن کا کہ ریفرنس دیا جاتا ہے مختلف علماء کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ایسی تصدیق ہے اس زمانے میں جس سے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ فلان حدیث پکی ہے یا فلان حدیث جو ہے وہ کچھی ہے اور اس معاملے میں میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں کوئی ایسی حدیث جو قرآن پاک کے خلاف ہو یا جس کا مفہوم قرآن پاک سے نہ ملتا ہو قدرتی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کلمہ مو سے نہیں نکال دیں گے اور انہوں نے کوئی ایسی حدیث نہیں کہی ہوگی جس کہا کہ قرآن پاک سے اختلاف ہوتا ہو بہت شکریہ آپ نے سوال تھا حدیث نے ایک اسلام کی پوری تاریخ میں حدیث کی وجہ سے بہت ہمیشہ ڈیویٹ رہی ہے اور فرقے بھی بن گئے ہیں حدیث پہ اختلاف کرنے کے بعد فرقے بلکہ میرے خواہد میں بہت شئی فرقہ بندی جو ہے وہ مختلف احادیث کو ہی کوٹ کرتے ہیں فرقے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ نہیں کہا ایسے کیا ایسے نہیں کیا اور فرقے بنتے چلے گئے احادیث کو ہم کس طرح جج کریں اور کئی دفعہ حدیث آپس میں بھی دو حدیث ملتی ہیں کہ آپس میں نہیں مل رہی ہوتی اور جیسے کہ دوست نے کہا کہ کچھ ایسی ہیں جو قرآن شریف سے تو کس طرح سے پھر لیا جائے ان کو حدیث یہ یہ جاننے کے لئے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضحیف ہے ایک آسان طریقہ چاہتے ہیں اس طریقے میں نے کہا تھا کہ اس کے لئے سپیشل ایک سائنس ہے جو محدث این ہوتے ہیں وہ سپیشل ایس کرتے ہیں اس فیل میں کس طریقے سے جاننا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضحیف ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کے جتنے راوی ہیں نریٹرز ہیں یہ چک کر کے ایک محدث تیہ کرتا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ ضحیف ہے لیکن عام انسان کے لئے عام مسلمان کے لئے سارے علماء کا اقتلاف ہے تو یہ حدیث محدثین کی باوجود یا حدیث موجود ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث موجود ہے لیکن یہ جاننے کے لئے صحیح ہے کہ ضحیف ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے راوی کونے راوی کونے کبھی آئے یہ سب بہت سے چیز جانچ پرتال کرنے کے بعد ہم تیہ کرتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے کہنے لیکن عام مسلمان کے لئے سارے علماء کا اقتلاف ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کے تمام حدیث بالکل صحیح ہے سارے علماء کا اقتلاف ہے یعنی چھے کتابوں سیاہ صتح جو ہوتی ہے جو کہتے ہیں چھے کتاب سارے چھے کتاب کے سارے حدیث نہیں لوگ کو گلت فہمی ہے کہ سارے چھے کتاب کے سارے حدیث صحیح ہے اس لئے سیاہ صدح ہونا چاہے چھے صحیح کتاب نہیں صرف چھے کتاب اس کا صحیح لفظ قطب الستح لوگ کہتے ہیں سیاہ صدح صحیح لفظ قطب الستح بخاری شریف اور ہاں ٹھا σε کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سب سے اول پہ آتے جن کے سارے حدیث سارے علماء کا اجمع ہیں کہ یہ صحیح ہے تو اگر کوئی شخص صحیح بخاری سے کوٹ کرتا ہے یا صحیح مسلم کا حوالہ دیتا ہے اگر آپ چیک کر کے جان لیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے عام مسلمان اتمنان رکھ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے باقی کتابیں جتنے ہیں ابودعود سنہ ابودعود سنہ ترمیزی سنہ ابن ماجہ اور باقی جتنے دیگر کتابیں اس کے اندر مکچر ہے صحیح بھی ہے صحیح بھی ہے اور اس کتاب باقی کتاب میں سے اگر آپ کو جاننا چاہیے کہ صحیح ہے کہ حدیث ہے کئی مہدیسین نے اس پہ کام کیا ہے ایک اس دور کے جو مہدیسین جو مانے ہوئے ان کا نام ہے شیگ ناسود علبانی جن کا انتقال کچھ سن سال پہلے ہوا شیگ ناسود علبانی ان نے کیا کیا ان نے ڈیوائٹ کیے صحیح اور ضعیف مثال کے طور پہ صحیح ابودعود اور ضعیف ابودعود صحیح ترمیزی ضعیف سرمیزی تو اگر ایک عام انسان جاننا چاہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہنے اگر وہ بک کو ریفر کرے یہ کہاں کے رینے والے تھے اور یہ بک شیگ ناسود علبانی اچھا عرب میں ہے عرب ہے عرب عربی میں عربی میں عربی میں اردو یا انگلیش اردو میں اس کا ترجمہ میرے حساب سے نہیں ہو سکا میرے علمیں نہیں اردو میں اردو میں انگلیش میں بھی نہیں تو اگر اس کے آپ تحقیقات کریں گے تو یہ مانے ہوئے محدثین ہیں جو عام علماء مانتے ہیں کہ یہ محدثین میں اس دور کے محدثین میں سب سے مانے ہوئے یعنی ایک بات آپ نے یہ کہی اور بڑی اہم بات ہے کہ تمام چھے کتابوں کی تمام احادیث صحیح نہیں ہیں یہ بتائیے گا کہ کیا بخاری امام بخاری کی مسادت سے آنے والی احادیث بھی ضروری ہے کہ صحیح نہ ہو نہیں امام بخاری نے چھے لاکھ سے زیادہ حدیث جمع کیے جمع کیے یاد کیے تین لاکھ سے زیادہ اور اس صحیح بخاری کے اندر جو صحیح جامعہ بخاری ہے اس میں لگ بگ سانت ہجار دو سو لگ بگ کچھ حدیث ہیں اور یہ حدیث ان کے حساب سے عام جتنے کریٹی رہا دے صحیح کے اس سے زیادہ درجہ کی اور بھی حدیث ان نے بیان کیے امام بخاری نے جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی صحیح ہے تو یہ جو کریٹی رہ صحیح بخاری کا تھا امام بخاری کا تھا صحیح بخاری کے اندر کلیک کرنے کے عام جتنے کریٹی رہز ہیں حدیث کلیک کرنے کے ان سے اور کچھ چند کریٹی رہ زیادہ اور سخت تھے ہو زیادہ آثنٹک ہوگیا اس لئے زیادہ آثنٹک مطلب وہ صحیح ہے لیکن اور صحیح ہے اور درجہ اس طرح کے صحیح مسلم کا درجہ نمبر دو پہ آتا ہے اور جو حدیث جو دونوں میں موجود ہیں بخاری اور مسلم میں ان کا جردہ سب سے اونچا ہے کوئی حدیث اگر قرآن شریف سے کہیں متضادم لگے تو ہم اس کو ضعیف قرار دیں یا اس پر اگر عام آدمی حدیث کو پڑھتا ہے اور سے لگتا ہے کہ قرآن سے اختلاف ہے عام آدمی کے سمجھ کی ساب سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک محدثین اس کو دیکھ کے یہ پتہ لگا سکتا ہے کیا وہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف نہیں ہمارے ذہن میں ایسا ہے لیکن صحیح حدیث کبھی بھی قرآن سے نہیں ٹکرائیں گے صحیح حدیث بالکل کبھی بھی ٹکرائیں گے کال ہمارے ساتھ ہے سعودی عریبیہ سے سوک ہلو السلام علیکم والی رحم صاحب جی میرے دو سوال ہے جی ایک تو مشروع حلال ہے کیا اور دوسرا میری بیٹی کا ہے آٹھ سال کی اکثر بچے سوال کرتے ہیں اور ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے وہ لوگ کوئی ساٹسپائی نہیں کر سکتے آنسے سے وہ میرے سے دو دن سے پوچھ رہی کہ جب اللہ سب ایک نیٹ آپ اس سے ہی سنیں اللہ جب سلام علیکم اللہ جب سب تیز سکتا ہے سب تیادر سکتا ہے تو اللہ نے شولڈرز پر فرشتے کیوں رکھے کا فرشتے پکے شولڈرز پر بھول رہی جی جی ہاں بہت شکریہ سوال تھا کیا مشروع کھانا حرام ہے کہ حلال ہے بالکل جائز ہے جائز ہے مشروع دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتا ہے سب کچھ جانتا ہے تو شولڈرز کے اور کندے کے وہ دو فرشتے کیوں رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کسی طریقے سے کہا سکتا ہے مثال قرآن میں کہے آیتے ہیں کن فی کن وہ چاہے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نوٹنگ فرشتے کریں اس لئے فرشتے کر رہے ہیں فرشتے کے بنام کی اگر اللہ چاہتا ہے کندوں پر فرشتے کو بھی اسپرین کی دیا گیا کندوں پر فرشتوں سے کیا مراد ہے یہ سیمبولک ہے یا نوٹ کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب نے کہ فرشتے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نوٹ فرشتے کے ذریعے تو ہو گئے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہی جتنی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہ کی پیغمبر پر جبریل جبریل السلام کے ذریعے کی وہ چاہتے تو ڈیریک بھی کر سکتے تھے اور کئی کیے بھی تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ فرشتے نوٹ کرے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تھا فرشتے کے بنا نوٹ کرے وہ بھی کر سکتا ہے پاکستان سے مرسط کال ہے ایک ہلو 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 جی اسلام علیکم والسلام ڈاکٹر جی جی میں گراجی سے مکرم بات کر رہا ہوں جی مکرم صاحب سر مجھے پوچھنا تھا کہ آج کل نیزنگ کا کام چل رہا ہے جو ہے نیزنگ پر گاڑی وغیرہ جیسے ہیں جی دے رہے ہیں تو یہ شرن کیسا ہے نمبر ایک اور نمبر دو سے ہجاب ہجاب جو ہے اس کی شرن ہجاب کیا ہے اس میں شہرے کا پردر شامل ہے یا جیسے آج میں ہوتا ہے جی اور نمبر سی آج کل آکے شہر بھی پروگ دے رہا تھا علم جفر علم نجیم اور سرسی شناتی اس کی شرن ہجاب کیا ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ تین سوال ان کے آئے ایک تو ہجاب کے حوالے سے ایک نجوم پامیسٹری درش ناسی پامیسٹری اور جو ستاروں کا علم ہے اور ایک انگریز حوال تھا جو گاڑیاں آج کل دیتے ہیں آسان کسٹوں پر پہلا سوال جو لون جو بینک سے اٹھاتے ہیں اور گاڑیاں ہائر پچیس پر جو کرتے ہیں نومل کمرشل بینک سے وہ بلکل حرام ہے اس میں صود انوالبڈ ہے لیکن اگر آپ اسلامی بینک سے لیتے ہیں جس کا سسٹم ہوتا ہے اسلامی پینینسی جسے کہتے ہیں اجارہ آپ اسلامی بینک مسلم بینک کی بات نہیں کرو اس سے اگر آپ لیتے ہیں وہ سسٹم سے تو جائز ہے لیکن کمرشل بینک جو کنونشل بینک اس سے لیکے سیکنڈ سوال ریا کہ چہرے کا نقاب کرنا فرض ہے اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں کئی علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض ہے لیکن اگر آپ تحقیقات کریں گے اکوان رشیق ناصر الدن البانی جس کا میں نام اب بھی لیا ان کے حساب سے بھی چہرے کا نقاب فرض نہیں وہ کہہ رہے ہیں اس لئے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرض نہیں کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں سورہ نور کی آئی سورہ نمبر چوبیس آئیت نمبر اکتیس اس میں بالکل یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چہرہ ڈھاکو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سر کے اوپر کپڑا ڈھاکو اور اپنے وزن پر ڈھاکو چہرہ اس میں نے چہرہ is not a fur the minimum requirement is that complete body should be covered only part that can be seen are the face and hands up to the wrist and there is not a single صحیح حدیث ایک بھی صحیح حدیث نے جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت کو چہرہ ڈھاکنا چاہئے اس کے منذبت کئی حدیثیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی مسلمان اپنا چہرہ کھلا رکھتے تھے اسی لئے حج کے درمیان حج کے دور پہ چہرہ ڈھاکنا حرام ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ ڈھاکنا فرض نہیں ہے لیکن کوئی خواتین اگر چہرہ ڈھاکنا چاہتی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے لیکن ڈھاکنا فرض نہیں ہے اور ہاتھوں کے بارے میں یہی حکوم ہے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں اور پامیسٹی پہ آتے ہیں لیکن ہم ایک بریک لینے والے ہیں اس موقع پہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز اور آپ کی ای میلز کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے ساتھ رہیے گا پرگرام دیکھتے رہیے گا ایک بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ویلکم بے خواتین نظرات ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہاں اہد حاضر میں اسلام کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں ذہنوں میں ان کے جوابات حاضر کرنے کے لیے خصوصی نشست کا احتمام کیا ہے ہم نے ای آر وائے ڈیجیٹل سے جو تمام دنیا میں اس وقت برائرال دیکھا جا رہا ہے یہ پرگرام ڈاکٹر صاحب سے مزید سوالات کرنے سے پہلے میں یہاں ایک اناؤسمنٹ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو پاکستان بہارت مشرق بستہ یورپ امریکہ کہیں پر میں موجود ہیں ہمارا ایک کیو ٹی وی ہے جو کہ ای آر وائے ڈیجیٹل نیٹورک کا ایک مذہبی چینل ہے آپ نے سے بہت سے دوست واقف ہوں گے کیو ٹی وی سے اور بہت سے دوست واقف نہیں ہوں گے خاص طور پر جو مغربی ممالک میں رہنے والے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک کیو ٹی وی نہیں دیکھا کیو ٹی وی ایک چوبیس گھنٹے کی دورانیے کا اسلامی چینل ہے جس پہ مختلف اسلامی مذہبی پروگرامز تعلیم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے آتے رہتے ہیں مختلف مفقرین مختلف علماء ہیں وہ اس چینل پہ آتے ہیں کیو ٹی وی پہ اور یہ چوبیس گھنٹے دورانیے کا ایک چینل ہے ہم اس چینل کو مزید اب وسط دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اہد حاضر میں بہت زیادہ کنفیوجن ہے اسلام کے حوالے سے بہت غلط پینٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو اور بہت سے جو خود مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ابہام ہے اور ان کو ضرورت ہے تشریحات کی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ ہم نے یہ سسلہ شروع کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک ایک بہت بڑی آپ جانتے ہیں کہ ارگنیزیشن کو رن کرتے ہیں اس وقت اس حوالے سے ان کے لیکچرز ان کے پروگرامز ان کے آوریوز ان کی سیڈیز اور ان کے نیٹ کے اوپر جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے ہم یہاں پہ سارا سسلہ شروع کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ انیشیلی اور ہم کیو ٹی وی جو ہے اس پہ آپ ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھتے ہیں کیو ٹی وی پہ وہ تمام پروگرامز آپ کو ملیں گے جو آپ دوسری نیٹ ورکس پہ نہیں دیکھ پاتے ایک گزارش ہے کنٹول ہم سے کہ میرے لیے میں یہ اناؤسمنٹ کر لوں اس کے بعد میں پھر قوز دیتا ہوں ہم یوکے اور یورپ کے اندر انشاءاللہ تین مہینے کے اندر اپنا کیو ٹی وی لے کر آ رہے ہیں یوکے اور یورپ میں یہ ایک ایک ایسی ایک ایسا کام ہے جس میں تمام ہمیں وہاں رہنے والے مسلمانوں کا تعاون چاہیے اور تین مہینے کے اندر کیو ٹی وی کو وہاں لائیں گے اور جو سال کا حدیعہ ہم رکھ رہے ہیں کیو ٹی وی کے لیے یوکے اور یورپ کے اپنے ناظرین کے لیے وہ ایک سو ایسی پاؤنڈ ہے سالانہ اور اس میں نہ صرف یہ کہ چینل آپ دیکھ سکیں گے کیو ٹی وی پورے سال بلکہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر زاکر نائک کی جو ان کی جو پروگرامز ہیں ان کے جو ان کی جو تعلیمات ہیں اور اس کے کیسٹس اس کے سی دیز اس کے آرڈیوز جس حوالے سے بھی آپ چاہیں لینا وہ آپ کو نو پروفٹ نو لاؤز پیس پہ یہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو پیسے چینل کے لیے دیں گے آپ چینل سبسکرائز کروائیں گے اس میں وہ تمام چیزیں آپ کو ملا کریں گے